تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ قادم، کوکپ پاروکی، نرچز الفقہ، صوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہائٹ لائنز وزیر آزم کا برباری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ نقصانات اور ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ وادی نیلم میں برفانی تودہ گرنے سے حلاقتوں کی تعداد تحتر ہو گئی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ امریکہ روانہ پاکستان بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے اپنا بیانیاں پیش کرے گا سپریم پورٹ کی نیا نیب قانون لانے کے لیے حکومت کو تین ماہ کی مولت چیف جسٹریز گلدار احمد کہتے ہیں کہ حکومت نے نیب آرڈیننس لاکر نیب کے پرکارڈ دیے ہیں بھارتی فوجی قیادت کے بیانات علاقائی امن و استقام پر اثر انداز ہوں گے کور کمانڈر کانفرنس سپا سلار کہتے ہیں خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان نے اہم خدمات سر انجام دی ہیں سینٹ میں نیا پاکستان ہاؤزنگ بل منظور کر لیا گیا اپوزیشن کے مطالبے پر دینہ پلڈ رد عمل اور بھالی بل دو آزار بیس اور خواتین جہداد حقوق کے نفاظ کے بل دو آزار بیس سمیت سات بل متعلقہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیے گئے وفاقی حکومت نے پاکستان مسلمی لگنون کے چار اہم رہنماؤں کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا ای سی ایل میں مریم نواز، رانہ سناؤلہ، جاوید لطیف اور وقار احمد شامل ہیڈ ڈائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی شکری ادلو موسیقی ہمارس کاندا موسیقی موسیقی ایسی این کاندا موسیقی دو آزار ملوک نینجان عاطب موسیقی 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 پندت وجہ رام پندت وجہ رام پندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جب کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت وجہ رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو بولٹن میں آغاز کریں گے بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان برپاری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لئے ازاد کشمیر کے داروز حکومت مظفر آباد پہنچے حکومت نے متاثرین کے لئے دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے امداد کی رقم جاری کر دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کو برپاری سے ہونے والے نقصانات اور ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی سی ایم ایچ مظفر آباد میں وزیر اعظم عمران خان نے برفانی تودہ کی ضد میں آ کر زخمی ہونے والوں کی عیدت کی اور متاثرین سے ملاقات بھی کی ادھر ازاد کشمیر کی وادی نیلم میں برفانی تودہ گرنے سے حلاقتوں کی تعداد تہتر ہو گئی ہے متعدد افراد کے اب بھی مل بے تلے دبے ہونے کا خطشہ ہے تودہ گرنے سے بائیس دکانے اور اکیانوے مکان مکمل تاوپرہ تباہ ہو گئے ایک سو ساتھ کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے پاک فوج اور سیول انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں جبکہ ریاستہ ازاد کشمیر کی حکومت نے فوجی ہیلیکاپٹر سے امدادی سمان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا ہے گلگت بلتستان میں شدید برفباری سو سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اسلام آباد اور اس کردو کے درمیان فضائی سروز بھی کئی روز سے موطل ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تین روزہ دورے پر امریکہ ربانہ ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی نیوارک میں امریکی دورے کے دوران اقوائم متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتینی گوٹریس اور جنرل اسمبلی کے صدر تنجانی محمد سے ملاقات کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر اشتیار لنگیزی کے حوالے سے اقوائم متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے گزشتہ چھ ماہ کے دوران دوسری مرتبہ اقوائم متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے قبل گزشتہ سال اگست میں تقریباً پچاس برز بعد مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگام اجلاس صلب کیا گیا تھا جس میں مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تپادلہ خیال کیا گیا تھا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ شام احمد قریشی پندراتہ سترہ جنوری واشنٹن اور نوی یورک کے دورے پر ہوں گے وہ سیکیریٹری جنرل سمیت یو این قیادت سے ملاقات کریں گے جبکہ سولہ اور سترہ جنوری کو واشنٹن میں امریکی ہم منصب مائیک پومپیو سے ملاقات ہو گی وزیر خارجہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابر اور برائن اور دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ کے دورہ امریکہ کا مقصد مشرق وستام جاری کشید بھی میں کمی کی کوشش ہے شاہ محمود قریشی امریکہ حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کریں گے عدالت عظمہ نے نیا نیپ قانون لانے کے لیے حکومت کو تین ماہ کی مولد دے دی نیپ قانون سے متعلق مسئلے کو حل کر لیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں کرپشن کی رقم کی رضاکارانہ واپسی اور شک پچیس اے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اٹورنی جنرل کے مطابق فاروق ایک نائک نیپ قانون میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر چکے ہیں اور حکومت اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہے تین ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو عدالت قانون اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے کیف کا فیصلہ کرے گی دورانے سماعت چیف جسس نے کہا کہ سپریم کورٹ نیپ کو پلی بارگن سے روک چکی ہے جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر لیتی یہ اختیار استعمال نہیں ہوگا حکومت نیپ قانون کے معاملے کو زیادہ طول نہ دے نیپ قوانین میں ترمیم پارلیمنٹ کا کام ہے سپریم کورٹ نے نیپ کی کسی دفعہ کو غیر آئینی قرار دیا تو نیپ فارق ہو جائے گی کیا حکومت چاہتی ہے کہ نیپ کے قانون کو فارق کر دیں چیف جسس نے مزید کہا کہ کسٹم میں چھ ماہ میں کیس کا فیصلہ تو ہو جائے گا نیپ میں تو دس دس سال کیس پڑے رہتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس میں اعلیٰ اسکری قیادت نے کہا ہے کہ بھارتی قولی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے علاقائی امن و استقام متاثر ہو سکتا ہے آرمی چیف کہتے ہیں مادر وطن کے دفاع اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان پاک فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں قومی سلامتی جیو اسٹریٹیجک اور علاقائی سیکیورٹی مقبوضہ کشمیر اور لائن اف کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے دوران ایران امریکہ تنازع کے تناظر میں مشرق وستہ کی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں بھارتی اسکری قیادت کے پاکستان کے خلاف اشتیال انگیز بیانات کا بھی نوٹس لیا گیا اور بھارتی اسکری قیادت کے پاکستان مقالف بیانات کو غیر ذمہ درانہ قرار دیا گیا اجلاس کے دوران آرمی چیف نے کہا کہ خطے میں امن و استقام کے لیے پاکستان تمام ممالک مقابلے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہا ہے وطن عزیز کے دفاع اور ملکی استقام کے لیے اپنا مضبط اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے رہیں گے قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی نیا پاکستان ہاؤزنگ اینڈ جولپن اتھارٹی بل 2019 منظور کر لیا وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال میں بھار ایسے بات چیت ممکن نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن سادق سنجرانی کی زیر سزارت اجلاس میں ہاؤزنگ بل وزیر پارلیمانی امور آزم سواتی نے پیش کیا اور منظوری پر اپوزیشن کے کردار کو سراتے ہوئے کہا ایسا اتفاق رائے راہ تو عوامی مسائل پر قانون سازی کر سکیں گے وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے تحریری جواب میں بتایا تمام ہمسائیوں کے ساتھ بہترین تعلقات حکومتی حکمت عملی ہے بھارت نے بات چیت کا عمل دو ہزار تیرہ سے ایلو سی پر دشمنی کے پسے منظر میں یک طرفہ موطل کر رکھا ہے وہ ایلو سی اور ورکنگ باؤنڈری پر سیس فائر کی مسلطل خلاف وردیوں میں مشغول ہے انہوں نے بتایا کہ ایران نے پاک بھارت تناؤ کم کرنے کے لیے سلسی کی پیشکش کی تاہم بھارتی رویہ علاقہ امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی تداد تین ہزار کے قریب ہے ولی اہد کے دورے کے بعد دو ہزار اسی قیدیوں کو رہا کیا گیا نیپ کی سفارش پر مسلم لگ نون کے رہنما اور رکن قومی سملی رانہ سناولہ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا اس سے قبل مسلم لگ کی رہنما مریم نواز جاوید لطیف اور وقار احمد کا نام بھی ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق صوبائی وزیر قانون رانہ سناولہ کا نام بھی ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس سے قبل مسلم لگ کی رہنما مریم نواز جاوید لطیف اور وقار احمد کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز قومی اتصاب بیورو کی سفارش پر مسلم لگ نون کے رہنما جاوید لطیف کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دی تھی مریم نواز کا نام کابینہ کی دیلی کمیٹی براہ ای سی ایل نے چودری شگر مل کیس میں ای سی ایل میں شامل کرنے کے لئے سفارش کی تھی جس کی کابینہ نے منظوری دی ایون فیلڈ ریفرینس میں سزا موطلی کے بعد مریم نواز نے چودری شگر مل کیس میں ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لئے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے اور نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پندرہ جنوری کو سماعت کے لئے مقرر کر چکی ہے خیال رہے کہ 26 دسمبر کو منشیات برامدگی کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لیگی رہنم آرانہ سناؤلہ کو زمانت پر رہا کر دیا تھا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوگی مگر اس بریک کے بعد سٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے ماں اگر وہ لوگ آپ کے لئے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise